سب کو ایشو میں سے کے نام سے میں ابھی وادن کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ پرمیشور میں بڑھ رہے ہیں اور پرمیشور آپ کا مدد کر رہے ہیں آپ کے پریشانی میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشور کے بارے میں اور اچھا سے ان کے بچن کے دورہ جانے پرمیشور کا پریم میں بڑھیں ابھی ہم ایک نیا شرشتی کیسے جینا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں پھلی آپ کا بائیبل کو ایفیشو کا ادھیا اچھار وچن 25 اس کے پہلے ہم نے پھڑا تھا ایک نیا شرشتی پرانے منشیتو کو ادھارنا چاہیے نیا شرشتی نیا ویکتیتو جو پرمیشور کا دھارمکتہ اور پویترتہ سے بنایا گیا ہے اس کو پہنا چاہیے ابھی ہم 25 وچن سے ہم پڑھیں گے تو ہم اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے سنیے اس کارن جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک اپنے پڑھ سی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے انگ ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کی انگ ہے دیکھیں ہم ایک دوسرے سے پرم رکھنا بہت زوری ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولنا وہ بھی زوری ہے ایک دوسری سے صرف سچ بولنا وہ بھی ضروری ہے سچ بولنا ہے نا آج بہت لوگ تقلیف ہوتا ہے ایک فوٹو بھی ڈالنے کے لئے ہم کو اس میں جھوٹا میک اپ کرنا فلٹرز لگانا لپٹک بنانا ہیر سٹیل دکھانا دکھاوٹی میں بہت سارا موقع ہے دکھاوٹی گھرنے کے لئے سچ میں کچھ میل لکھیں گے تو بھی اس کو ہے نا دس بار گوگل میں ٹیمپلیٹس لے کے بنانے کے لئے دھل سے لکھنے کے لئے آج کل ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے سے ہم سچائی بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹائی کو ہم چوڑنا چاہیے جھوٹے باتوں کو چوڑنا چاہیے جھوٹی سکھاوٹ کو چوڑنا چاہیے جھوٹائی میں ہم آگے نہیں بڑنا چاہیے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں جھوٹ بولنے کا عادت ہے یشوی مسیح میں آنے کے بعد بھی سچائی کو اپنانے کے بعد بھی سچ کے پیچھے چلنے والا ہوں ایسا بولنے کے بعد بھی گوشنا کرنے کے بعد بھی آپ جھوٹ ابھی بھی بولتے ہیں کیا چھپاتے ہیں کیا تو پھر آپ نیا بکتی بننے کا اچھا نہیں رکھتے جب آپ کو نیا بکتی بننا ہے جو نیا ششتی بننا ہے جو نیا ششتی پرمیش راکہ بنائیں گے ان کا کام ہے انہوں نے اس کام کرنے کے اس میں آپ ساتھ نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ایشی مسیح سچا ہے ایشی مسیح جھوٹ نہیں بولتے ہیں جھوٹ بولنے سکھاتے نہیں ہیں تو پھر ہم جھوٹ بول کر جیئیں گے تو ہم پچھلے منشیتو کو ہی لے کر چل رہے ہیں سہی ہے نا پڑا سوچ کر دیکھئے انند کال جیون کتنا بھومولی ہے پرمیشو نے اس جیون میں پرویش کرنے کے لئے ہمارے لئے ایشی مسیح کو بیجھا اس ایشی مسیح نے ہمارا سب پاپ سے ہم کو چھوٹ کھارا دیکھنے کے لئے تو اس پہ چڑھا جیون دیا ابھی اس پرمیشور کے اور بڑھنے کے سامنے اس سچھائی کو جاننے کے بعد ہم جھوٹائی میں کیسے رہ سکتے ہیں مجھ میں آرہے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہے ہم کو اتھارنا پرانا منشیتو کو اور پہنانا نیا منشیتو نیا سوچ کو سچھائی کو ایمانداری میں جینا وفاداری میں رہنا سمجھ میں آرہے ہیں پڑھی آگئے دیکھئے کبھی کبھی ہم گصہ کرتے ہیں گصہ آتا ہے لوگ گصہ دلاتے ہیں مگر یہاں پہ کہا ہے کرو پاپ مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی کبھی کرو کبھی کبھی پاپ مت کرو نہیں کبھی بھی پاپ مت کرو کرو آ جاتا ہے اندر سے تو اس کو لے کر تم رات بر سوچ کر مت بیٹھو ہر ایک دن سورج کا اسنمن ہوتا ہے صحیح ہر ایک رات پہ آپ سوتے ہیں اس دن ختم ہوتا ہے اس کے پہلے آپ کو کرو بھی ختم ہونا چاہیے وہ اس کا مطلب ہے آنے والا دن اگلے دن نیکسٹ ڈے آپ کے اندر وہ کرو نہیں رہنا چاہیے یہ ہے وہاں کا سکش بہت بار ہم ہمارا گصہ سالوں سال رہتا ہے اس نے میرا پلیٹ سے کھانا چھرایا اس کے وجہ سے اس سے بات ہی نہیں کروں گا اس نے میرا جگہ پر تھوڑا ایک فیٹ جگہ ایکسٹرہ لے لیا اس سے بات نہیں کروں گا ممی نے اس کو زیادہ جگہ دے دیا اس کو بیوی کو اچھا سممان دے دیا میرا بیوی کو چھوڑ دیا اس لیے میں ان سے بات نہیں کروں گا میرا گھر پہ ممی نہیں آنا چاہیے میرا بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ میرا بچے کو پریم نہیں کرتے ہیں ہم کھوڑ میں ایشری مسیح کا سیوک ہوں میں ایشری مسیح کا چیلا ہوں میں ایشری مسیح کا بچہ ہوں پرمیشور کا بچہ ہوں اور میں انندکال جیون پرابت کیا ہوں میرا پورا باپ کو پرمیشور معاف کر دیا مجھے پرمیشور نے جھنگائی کیا ویسا بولنے والا وقتی سے میں بات کر رہا ہوں پرود آپ کرتے ہیں آپ کے اندر سے لوگوں کو دیکھ کر گصہ آتا ہے معلوم نہیں پڑتا ہے گصہ آتا ہے اور بولتے ہیں شیطان بار میں جا جھور جا شیطان پیچھے جا ہٹ جا شیطان اس سب بولتے ہیں لوگ مگر کرود تو ان کے اندر ہیں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے وجہ سے سب ہوا ہے ہم جمع داری نہیں لیتے وفاداری سے پرمیشور کے اور نہیں بڑھتے کبھی کبھی پرمیشور کے پاس آکے ہم پراتنہ کرنے کے سمیبے ہیں وفاداری سے ایمانداری سے سچھائی سے ہم پراتنہ نہیں کرتے دل ٹوٹ گیا ہوگا مگر وہاں پہ ہم آکے پرمیشور کے پاس اونے کھیتے ہیں چپا دیتے ہیں ہم کو مدد کرنے والا پرمیشور ہے دل میں دکھ ہے درد ہے رود ہے تو پرمیشور کے اور لے کر جاؤ پرمیشور سے پوچھو پرمیشور پھرا دل کو جانج لو پھرا دل کو بدل دی پھرا دل میں چنگائی دیجئے پرمیشور پھرا چھریترے میں تنگ چنگائی دیجئے پھرا سباؤں میں چنگائی کیجئے اگے پڑی اور نہ شیطان کو آفسر دو بہت بار ہم ہمارے دل میں کڑوپن، گصہ پرود، نفرت بیدباؤ سب رکھ کر شیطان کو ایک موقع دے دیتے ہیں جس جگہ پر پریم ہونا چاہیے جس جگہ پر آشا رکھنا چاہے جس جگہ پر دیا دکھنا چاہے جس جگہ پر تھرس رکھنا چاہے ان سب جگہوں پر ہم بورے چیزوں کو بر دیتے ہیں اس میں سے پرمیشور کو مہیمہ نہیں ملنے والا ہے تو پھر اس کا مہیمہ کے لئے ہم کام کر رہے ہیں پرمیشور کا نہیں ہے تو پھر ہمارا ہو سکتا ہے یا شیطان کا ہو سکتا ہے تو شیطان کو آفسر دے دیتے ہیں ہمارا دل میں آ کر بیٹھنے کے لئے ہمارا راستہ کو تھوڑا بٹکانے کے لئے پھر ہمارا مند، دل، سوچ، کام، سب اس کی انساری ہوتا ہے پھر بورے برطاو کرنے لگتے ہم اشراس کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں پویتر آدمہ آپ کو سمجھ دیں ابھی پرمیشور آپ کے مند میں کسی وقتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں تو آپ اس وقتی سے معافی چاہیے اور شما پوچھئے اور ان سے رشتہ واپس جوڑ دیجئے ریم میں بشواسی صحیح اچھا بشواسی ہو کر آگے پڑی ہیں چوری کرنے والا پھر چوری نہ کریں ورنہ بھلے کام کرنے میں اپنے ہاتھوں سے پریشرم کریں اس لیے کہ جسے پریجن ہو اسے دینے کو اس کے پاس کچھ ہو دیکھیں چوری کرنے والا وقتی ابھی اسے چورینے کرنا چاہیے مگر کام کرنا چاہیے پریشرم کرنا چاہیے کہ اس کام سے جو بھی بلائے ہوگا وہ لے کر جن کے پاس ضرورت ہے ان کو دینے کے لئے آپ کام کس کے لئے کرتے ہو خود کے لئے ایک گھر ہو گیا دو گھر ہو گیا تین گھر ہو گیا بنانے کے لئے پیٹ بڑھنے کے لئے چاچا کپڑا پہنے کے لئے سنگلاس پہنے کے لئے ہیر کٹ کرنے کے لئے پیسہ اڑھانے کے لئے ہے تو برا ہے وہ فرمیشور اس کے لئے آپ کو کام نہیں دیا ہے آپ کا ضرورت کو پورا کرو آپ کا پریوار میں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ماتا پتا بائے بہن بیوی بچے ان کا ضرورت پورا کرنے کے لئے اور اس کے بعد جو بھی ہے کلیشیا کا سیوکوں کا جو گریب ہے ان کا جو لوگ ابھی بیمار پڑے ہیں ان کا پریوار میں جن کا ضرورت ہے ان کا رشتدار میں کوئی بتوا ہے ان کا تو اناد بچے ہیں ان کا مدد کرنے کے لئے جن کو کوئی نہیں ان کو مدد کرنے کے لئے ان کا ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پرمیشور آپ کو دیا ہے اس کو بیسے استعمال کرتے ہیں چھوڑی نہیں کرنا چاہیے یہ چھوڑی ہے نا بہت طریقے سے آتا ہے صرف ایک وقتی کا پرس سے پیسہ اڑھانا یا کسی سے چین لے کر جانا چھوڑی نہیں ہے وہ بھی چھوڑی ہے مگر لوگوں کا دل میں کچھ ڈال کر ان سے کچھ لینا بھی چھوڑی ہو جاتا ہے آج کل کمپیوٹر سافٹ ور کو چھوڑی کرتے ہیں لوگ آج کل کسی اور کا کام کو چھوڑی کر کر ریزیمی میں ڈال کر ان کا بائیو ڈیٹا بنا دیتے ہیں بہت سارے سمیں لوگ چھوٹے چھوٹے چیز کو چھوڑی کرتے ہیں لوگوں کا عجزت کو چھوڑی کر دیتے ہیں دوسر لوگوں کا جگہ اس کو چھوڑی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کا پریوار کشی کو چھوڑی کر دیتے ہیں مطلب جو بھی دکھ جو بھی کسی کو نقصان ہونے والا اس چیز آپ مت کیجئے کسی اور نے کچھ کھما کے رکھا اس کو تھوڑنے کے لیے اس کو نقصان کرنے کے لیے آپ سب ہی بھی ستوچئے مت آپ کچھ سے کام کیجئے آپ کے ساتھ پرمیشور رہیں گے آپ پرمیشور کے آدھن رہیے ونمر ہو جئے پرمیشور آپ کا بڑھائیں گے اٹھائیں گے اور آپ کا آشش سے بڑھیں گے تب آپ پورا دنیا بر آپ کا آششوں کو پیل سکتے ہیں آگے پڑھئے کوئی گندی بات تمہارے مو سے نہ نکلے دیکھئے کوئی گندی بات کوئی گندی بات آپ کے مو سے نہ نکلے آج کل گندی بات بولنا ایک fashion ہوتا ہے آج کل گندی کپڑا پہنا ایک fashion ہوتا ہے آج کل گندی کو لے کے پہن کے جانا ایک fashion ہو گیا تو اس کے وجہ سے ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ generation ایسی ہے یہ پیڈی میں ایسی جینا پڑتا ہے تو اس لیے چوڑ دیجئے نہیں گندی باتیں آپ جتنا سنیں گے اتنا آپ گندی باتیں بولیں گے بہت سارے کرسطی بچے گندی بات کیا ہوتا ہے وہ نہیں جانتے ان کا لگتا ہے school وہ لوگ بولتے ہیں college میں پرنس وہ سب کو استعمال کرتے ہیں سب لوگ بولتے ہیں ٹی وی میں comedy میں بولتے ہیں اور movies میں بولتے ہیں پرنس سب جگہ پر بات کرتے ہیں بس میں سنا یہاں پر سنا وہ لوگ بہت اچھا دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی overuse کرتے ہیں so ہم بھی use کریں گے گندی بات آپ کبھی بھی آپ کا موں سے نہیں بولنا چھئے جیان دیجئے آگے پڑیے پر آوشکتہ کے آنسار وہی نکلے جو انتی کے لیے اُتتم ہو انتی کے لیے اُتتم ہو وہی نکلنا چھئیے وہی آپ کا موں سے نکلنا چھئیے ٹھیک ہے اور تاکہ اس سے سننے والوں پر انوگرہ ہو سننے والوں پر انوگرہ ہو گندی باتوں میں کسی کو سننے والے کو انوگرہ نہیں ہوتا ہے گصہ آتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے مگر ہم جو باتیں بولتے ہیں اس کے دوارا لوگ آشا سے بڑھنا چاہیے پویتر ہونا چاہیے ان کا انتی ہونا چاہیے پویترتہ میں ایشو مسی میں اچھائی میں پریم میں انوگرہ میں شانتی میں آنند میں ویسی ہی ہم کا بات کرنا چاہیے کبھی کبھی لوگ گلت کرنے کے سیمیں ہم کو صحیح طریقے سے ان کو سکھانا چاہیے مگر وہ بھی پریم پورا دل میں بڑھ کر آپ کو سکھانا چاہیے کیونکہ ان کا بلائی سوچ کر آپ کو بات کرنا پڑے گا یہ ہی آپ کا مو سے نکلنا چاہیے آگے پڑیے پرمیشور کے پویتر آتما کو شوکت مت کرو جس سے تم پر چھوٹکارے کے دن کے لیے چھاپ دی گئی ہے آمین پرمیشور کا پویتر آتما کو شوک مت کرو دکھ مت دو مطلب ہم مرا ہوا وقتی جیسا جیئیں گے تو پویتر آتما دکھ ہوتا ہے ہم پویتر تھا میں آنے کے بعد بھی اب پویتر تھا کو چنیں گے تو پویتر آتما کو دکھ دیتے ہیں شوک ہوتا ہے شوک کب ہوتا ہے تب ایک وقتی مر گیا اس وقتی کبھی بھی ہمارے سے بات نہیں کر پائے گا ہمارا بات سننے پائے گا ہمارے سے پرشتہ نہیں رکھ پائے گا ویسی تب ہم شوک کرتے ہیں یہاں پہ پویتر آتما کو دکھ دینا کیا کیا ہوتا ہے لسٹ دیا گیا ہے ان سب چیزوں کو آپ کر کر آپ بولتے ہیں کہ آپ نیا ششتی ہے آپ پویتر آتما میں بڑھتے ہیں آپ انیاباشا میں بات کرتے ہیں آپ کلیشیا میں سیوا کرتے ہیں پرمیشور آپ کو درشن دیتے ہیں پرمیشور آپ کو بوشیہ وانیاں دکھاتے ہیں دیتے ہیں درشن میں بات کرتے ہیں ایسا ویسا آپ بولیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں میں گصہ کرتا ہوں میں گندگی میں میرا موں میں بڑھتا ہوں اور گندگی بولتا ہوں کمبہ کو کھاتا ہوں تو پھر پرمیشور کے پویتر آتما کو شوک ضرور ہوتا ہے میں کیسے بول سکتا ہوں میں ادھار پایا ہوں مجھے چھٹکھارا ملا ہے مجھے پاپ سے چھڑایا ہے اس دن پرمیشور جب آئیں گے جب میرا ادھار ہوتا ہے اس دن میں کیسے پرمیشور کے پاس بات کر سکوں گا یہ سوچنا چاہیے آگے پڑھئے سب پرکار کی کڑواہت اور پرکوپ اور کروہد اور کلہ اور نندہ سب بیر باؤ سمیت تم سے دور کیے جائے ان سب چیزوں سے ہم کو دور جانا چاہیے کڑواپن کروہد گصہ نندہ بری بولنا دوسری لوگ کے بارے میں بری بات کرنا بری بات بری سوچنا یہ سب گلت ہیں آپ کا باتوں کیسے بیوی بچے سے ساتھ سسر سے کیسے بات کرتے ہیں آپ سے عمر میں جو لوگ بڑے ہیں ان سے کیسے بات کرتے ہیں سوچئے بید باہ کرتے ہیں کیا آپ سوئیے مرکتے ہیں کیا آپ خود کو نینترن کر پاتے ہیں کیا آپ جو بھی دوسرے لوگ کے لئے فائدہ ہے مطلب ان کے لئے انتی ہیں بلائی ہیں اس کو سوچ کر آپ ان کو دیتے ہیں کیا یا ان کا بلائی نہیں سوچیں گے تب آپ کے اندر گصہ رود کڑواپن دھورے بولنا اس سب سے بڑھیں گے اور ان سب چیزوں کو آپ کو اتھار نہ نکلنا پڑے گا آپ جیون سے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے بھائیو بہن ہم کبھی کبھی ان سب چیزوں میں دھیان نہیں دیتے ہیں نا ان سب چیزوں کے ساتھ ہی ہم جی لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم پرمیشور کے اور اور بڑھ رہے ہیں آج آرادنا بہت پاورفل تھا آج پراتنا بہت پاورفل تھا آج میں پانچ عدیائی بڑھا اور میں نے دس وچن کو یاد کیا اور آج پرچھار میں بہت پرمیشور نے کام کیا میرے دل میں ایسا بولتے ہیں پھر بھی پرمیشور مجھے ٹچ کیا چنگائے کیا میریکل کیا میرا پراتنا سن کر پرمیشور نے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں پرمیشور میں سچائی میں چلنے والا ایک وشواسی کا چنگ کیا ہوتا ہے جو بدلا ہوا من فرایا ہوا بکتی کا جیون کیسے ہونا چاہیے نیا ششتی کیسے جینا چاہیے نیا منوش کیسے رہنا چاہیے کس کس چیز کو ان سے بہار رکھنا چاہیے دور کس کس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے کس چیز کے اوپر دیان دینا چاہیے کیسے بات کرنا چاہیے کیسے سوچنا چاہیے دوسرے لوگوں کے بارے میں کس چیز سے ہٹنا چاہیے کس کس طریقے سے نہیں رہنا چاہیے ان سب چیزوں کا لسٹ ہی ہم یہاں پر پڑے اور اس ادیائے کا ہمت میں دیکھئے پاولوس نے کیا کہا ایک دوسرے پر کرپالو اور کرنا میں ہو دیکھئے یہی میں کہتا ہوں ایک دوسرے پر کرنا میں ہو کرپالو ہو جاؤ کس کا بائے بہن کو پریم نہیں کر پاتے ہیں مگر بولتے ہیں پرمیشور کو میں پریم کرتا ہوں صحیح نہیں ہے وہ جھوٹ ہو جاتا ہے یہ پڑی اور جیسے پرمیشور نے مسیح میں تمہارے اپراد شما کیے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے اپراد شما کرو جیسے مسیح ہمارے باپوں کو ماف کیا ہم کو دند نہیں دیا ویسے ہی ہم ایک دوسری کو ماف کرنا چاہیے مطلب سارس دکھانا چاہیے مسیح نے ہمارے اوپر سارس دکھایا نا بائچرن کیا ہے یہ شبد کا مطلب آپ کے لئے مافی دینا کیا ہوتا ہے پھر پالو دیالو بننا کیا ہوتا ہے ایشو مسیح کا روپ ہوتا ہے ایشو مسیح میں آپ چلنا چاہتے ہیں ایشو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں آپ تو پھر ایشو مسیح کا روپ میں آپ کو بدلنا چاہیے وہی ہے نیا منشی کا پورا لکش اور نیا منشی ابھی پرانا جیون پرانا دنوں آپ کو چاہتا نہیں پرانا منشی کو وہ ادھار کے ڈال دیتا ہے اور نیا منشی ایشو مسیح جیسا بننے کے لئے خوشش کرتا ہے یہی ہے بات یہاں پہ میں سماپ کرنا چاہتا ہوں لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں لوگ ایشو مسیح کو پہچان پاتے ہیں کیا جو لوگ آپ کو ایشو مسیح میں آنے کے پہلے دیکھ ہیں وہ لوگ آپ کو دیکھ کر بول پاتے ہیں کہ آپ بہت دیالو ہیں آپ کرپا دکھا رہے آپ پریمی بن گیا آپ سیوہ کر رہے ہو آپ میں گمند نہیں ہے کھروت نہیں کھڑوا پڑ نہیں ہے آپ چھوڑی نہیں کرتے ہو جھوٹ نہیں بہت میند کرتے ہو ایمان دار ہے آپ وفاد ہے آپ جمعہ دار ہے آپ بول پاتے ہیں لوگ ایشو مسیح کوئی بھی جانے وہ آپ کو دیکھ کر کہہ یہ ہونا چاہی ہمارا گواہی ابھی ہم ہمارا دل کو بدلنے کے لئے چھاتے ہیں ابھی ہم ایشو مسیح کے پیچھے سچھائی وشواس میں چل رہے ہیں ابھی ہم ایک سچھا وشواس کا چن دکھا رہے ہیں ابھی ہم ایشو مسیح کو پریم کرتے ہیں اور نیا ششتی بننے کا خوشش کرتے پرمیشور ہمارے اندر جو بھی ڈالے ہیں پرمیشور ہمارے ساتھ جو بھی کام کرتے اس کے ساتھ ساتھ ہم تب ہی چلیں گے تب ہم ایک دوسری سے پریم رکھ پائیں گے تب ہم ایشو مسیح کے روپ میں بدلنے کے لئے ہم دل سے چاہیں گے ابھی ہم من فرا کر نیا جندگی میں آگے بڑھ رہے پراتنا کریں پیدا پرمیشور ہم پراتنا کرتے کہ آج کا اس سمیں اس سندیش کے لئے دھنیو واد اور جو بھی بھائی بہن ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ان کو آپ آشش کیجئے ان کے ساتھ رہیے اور ان کو مدد کیجئے نیا جندگی جینے کے لئے جو بھی کوشش کر رہے ہیں ان کو طاقت دیجئے سامرد بدھی جان مدد کیجئے ہم ساتھ پراتنا کرتے آمین گارڈ بلس شیو تینک یو جو جو رہی رہی پریز دلوڑ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہے اور آپ کو ہمارا میسیج پسند جیسے کہ آپ سب جانتے ہے جو کوویڈ کی ستیتی پوری دنیا بھر میں چل رہی ہے جس کارن ہم کلیش یا جا پا رہے ہیں اگر آپ ایسی ویکتی ہے جو کلیش یا جا پا رہے ہے اور آپ کسی آن لائن سر ویس کے خوز میں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہر رویوار کو ساڑھے گیارہ بجے سیمپلی بائیبل یوٹیوب چینل میں ملتے ہے اگر آپ یوٹیوب چینل میں جائیں گے اور وہاں پہ سیمپلی بائیبل کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو ہمارا سارا ویڈیوز مل جائے گا اور جو رویوار کو ساڑھے گیارہ بجے جو لائف سرویس ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو میسیج پسند آتا ہے تو آپ شیئر کریں اور وہاں پہ یوٹیوب چینل پہ اگر کو کوئی پریر ریکویسٹ ہے تو وہاں پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہم آپ کے کمنٹ کو دیکھ کر آپ کے لئے ضرور پراتنہ کریں گے اور میں یہ ہی کہ آپ اپنے آپ کا خیال رکھے اس کووڑ کی ستیتی میں دھنیواد پرمیشور آپ کو پہ کی ستی